میں تیرے کٹے تو لے کے گٹے تک انہیں ٹوٹے کرانگا کہ کبر تک پہنچتے ہیں تنوں اپنی ماں دی ایک کو واز آئے گی دہ لیجنڈ آف مولا جٹ نے ریلیز ہوتے ہی ہر طرف دھوم مچا دی اس فلم کو ریلیز ہوئے سات دن گزر چکے فلم اب تک کروڑوں کمانے میں کامیاب ہو چکی اور یہ سلسلہ جاری ہے اس فلم میں نہ ہی مولا جٹ والی کاسٹ ہے نہ ہی وہ کہانی مولا جٹ اور دہ لیجنڈ آف مولا جٹ میں ایک چیز مشترک ہے وہ ناصر عدیب ہیں جنہوں نے دونوں فلموں کے سکرپ لکھے اور انہیں انڈسٹری میں عمر کر دیا فلم کے ڈریکٹر اور ایکٹر کو تو سراہا جا رہا ہے لیکن ناصر عدیب کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ناصر عدیب نے کن حالات کی اکاسی کرتے ہوئے مولا جٹ لکھی ان کے مقال میں کس طرح انہیں انڈسٹری میں زندہ کر گئے دہ لیجنڈ آف مولا جٹ میں انہوں نے کیسی کہانی ترتیب دی یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں مولا جٹے سردار جٹتا ہے ساتھ کمرے چوبار آئے کریڈٹ پر چار سو بارہ فلموں کے ساتھ تجربہ کار پاکستانی مصنف ناصر عدیب کسی تعرف کے محتاز نہیں وہ نہ صرف انڈسٹری بلکہ دنیا کے چند سکرپ رائٹرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں فلموں کے سکرپ لکھے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے شاندار خدمات سرانجام دینے کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے دوہزار انیس میں انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نواز آ گیا پاکستانی فلم انڈسٹری لولی وڈ میں بطور کلرک آغاز کرنے کے بعد ناصر عدیب نے ابتدائی آیام ایک جدوجہد کرنے والے مصنف کے طور پر مشکلات سے بھرپور گزارے اس وقت جب بڑے بڑے سکرپ رائٹر سکرین پر راز کر رہے تھے تو انہیں اپنی قابلیت پر شک ہوا انہیں یہ لگتا تھا جیسے وہ اس دشت میں اپنا نام پیدا نہیں کر پائیں گے اس وقت فلم انڈسٹری کو توڑنا غیر معمولی طور پر مشکل تھا اگرچہ ان کے پاس بہت سے شایع شدہ نوول تھے لیکن پھر بھی انڈسٹری کا حصہ بننا انہیں ناممکن لگ رہا تھا ناصر عدیب نے سب سے پہلے ایک جاسوسی افسانی کی کہانی لکھی تھی جو اس وقت شایع ہوئی تھی جب وہ صرف نومی جماعت کے تالبیلم تھے مسنف نے بڑی سکرین کے لیے بلوک بسٹر سکرپ کرنے کا خواب دیکھا تھا عدیب کو پہلا بڑا بریک انیس سو ستر کی دہائی میں ملا جب ان کی فلم انیس سو پچتر کی پنجابی کلاسیکل ویشی جٹ نے مقامی سینما میں توفان برپا کر دیا لیکن وہ اپنی دوسری فلم مشہور مولا جٹ کے بعد ایک رائٹنگ سٹارٹ بن گئے بہت زیادہ پرتشدد ہونے کی وجہ سے حکومت کی جانب سے اس پر پابندی لگانے کی متعدد کوششوں کے باوجود مولا جٹ نے باکس آفیس کے ریکارڈ توڑے اور ملک بھر کے سینما گھروں میں دو سال تک چلی چالیس سال بعد دوہزار تیرہ میں نوزوان ہدایتکار بلال لاشاری نے دہ لیجنڈ آف مولا جٹ کے نام سے فلم بنانے کا اعلان کیا جس کا سکرپ کسی اور نے نہیں بلکہ ناصر عدیب نے لکھا جو بلا شبہ ان کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی کہ انہیں ایک بار تاریخ رکم کرنے کا پھر سے موقع مل لہا تھا ناصر عدیب کو اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑا تاہم وہ ڈٹے رہے اور ہر مشکل کا سامنا کرتے رہے انیس سو اکتر میں ناصر عدیب پاکستان ٹیلی ویجن کوپوریشن کے اسسٹینٹ پروگرام پروڈیوسر کے طور پر کام کر رہے تھے جب ان کے ایک دوست نے بتایا کہ انہوں نے حال ہی میں ایک مقامی اخبار میں ایک اشتہار دیکھا جس میں ان کے نوول اسوا پر مبنی فلم بن رہی ہے میں ناصر عدیب نے اسے دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ انہیں فلم کے لیے کریڈٹ نہیں دیا گیا جس پر فوراں فلم پروڈیوسر کے دفتر پہنچے اور شاہستگی سے پروڈیوسر سے درخواست کی کہ انہیں فلم کا کریڈٹ دیں لیکن پروڈیوسر نے انہیں نہ صرف دھدکارہ بلکہ اپنی امارت کی دوسری منزل سے پھینکنے کی دھمکی بھی دی پروڈیوسر کے اس رویے پر ناصر عدیب شدید غصے میں سیدھا سینئر سیول جج شیخ عبد الرشید کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مجھے انصاف چاہیے لیکن ان کے خدمات کے لیے پیسے نہیں ہیں جج نے خدا اس کا بھلا کرے انہیں ایک پولس افسر کے ساتھ فلم کے ہدایتکار پروڈیوسر اور مصنف کو ہتکڑیاں لگانے اور سب کو تھانے لانے کا حکم دے کر پروڈیوسر کے دفتر میں بھیج دیا جب وہ دفتر پہنچے تو ایسا ہوا کہ تینوں آدمی وہاں موجود تھے اور انہیں فوری ہی حراست میں لے لیا گیا وہ گھپ رہ گئے ایک گھنٹے میں معاملہ حل ہو گیا اس موقع پر ناصر عدیب کو یہ یقین دلایا گیا کہ انہیں فلم کا کریڈٹ دیا جائے گا بلکہ مجھے موقع پر معافضہ بھی دیا گیا اس ناخشگوار واقع نے لولی ووڈ میں میرا سرکاری تعرف کرایا ناصر عدیب اس وقت تیس برس کے لگ بھگ تھے اور یہ پہلی کہانی تھی جو انہوں نے سینما کے لیے لکھی اسے لکھنے کے بعد اسے انڈسٹری کے ایک فلم ڈائریکٹر کو پڑھ کر سنایا جنہوں نے کہا کہ یہ سکریپ جب سکرین کی صورت میں سامنے آئے گا تو دیکھنے والے مصرد کر دیں گے لہٰذا میں رزق نہیں لے سکتا یہ سن کر ناصر عدیب دل برداشتہ ہو گئے ان کے چہرے پر آنسو بہ رہے تھے ناصر عدیب کو ڈائریکٹر کی بات نے غمغین ضرور کیا لیکن وہ حمد نہیں ہارے تھے وہ اپنی فلم کو لے کر پاکستان کے نامور ادکار محمد علی اور ان کی اہلیہ زیبا سے ملنے گئے وہاں حالت بیان کرتے ہوئے ناصر عدیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جس پر محمد علی نے انہیں گلے لگایا اور پوچھا کہ کیا ہوا ناصر عدیب نے اپنا دل ہلکہ کرنے کے لیے انہیں سب کچھ بتا دیا اس وقت جب اسکری نے کہا کہ وہ اپنی اگلی فلم کے لیے ان کا سکرپٹ استعمال کریں گے آٹھ اگست انیس سو پچھتر کو ویشی جٹ ریلیز ہوئی اور فوری طور پر کامیاب ہوئی اس وقت ایک مصنف کے طور پر ناصر عدیب کا کریئر واقعی شروع ہوا جو ناکابلی یقین تھا کچھ ناکدین کا کہنا ہے کہ ستر کی دہائی کے بعد لولی ووڈ میں بننے والی فلمیں پرتشدد بےہودہ اور خاندانی فلموں اور گنڈاسا پروڈیوسر کی ایک نئی سنف سے پہلے بننے والی محبت کی کہانیوں سے بہت دور تھیں ناصر عدیب نے ویشی جٹ اور مولا جٹ جیسی لازوال فلمیں تخلیق کی تو انہیں بھی گنڈاسا کلچر اور تشدد کو فروغ دینے کا الزام دیا گیا جس پر انہوں نے باقاعدہ جواب دیا ستر کی دہائی کے آوائل میں میں نے اپنی فلموں کے ذریعے معاشرے میں برائیوں کے خلاف ایک جنگ لڑنا شروع کی ایک ایسی جنگ جو میں ابھی بھی لڑ رہا ہوں میری ہر فلم میں ہیرو برے لوگوں کا مقابلہ کرتا ہے میں نے اپنے کام کے ذریعے کیا تشدد پھیلایا میری فلموں میں قتل ہوتے تھے لیکن کیا معاشرے میں ہمارے چاروں طرف تشدد اور خون ریزی نہیں ہوتی میں نے صرف اس کی اکاسی کی ہے جو میں اپنے ملک میں دیکھ رہا ہوں مولا جٹ آلز کیوں زندہ ہے کیونکہ مولا جٹ کا ہر مقالمہ کرپ نظام کے خلاف ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مولا جٹ اپنے مقالموں کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہے آج بھی اس فلم کے ڈائیلوگز کو بڑی تعداد میں بولا جاتا ہے حتیٰ کہ سیاستدان بھی کسرت سے ان ڈائیلوگز کا استعمال کرتے ہیں یہ سب کچھ ناصر عدیب کی صلاحیتوں کا مظہر ہے ناصر عدیب نے جب ویشی جٹ اور مولا جٹ لکھی تو انہیں اس وقت فلم سازوں کی جانب سے کل ملا کر گیارہ ہزار روپے ادا کیے گئے جن میں سے پونے سات ہزار مولا جٹ کے جبکہ بکیا پیسے ویشی جٹ کے تھے اور یہ پیسے بھی انہیں اس طرح سے ملے کہ مولا جٹ کے سکرپٹ کے لیے پروڈیوسر سرور بھٹی نے انہیں ایڈوانس ایک ہزار روپے دیا ایک بار ناصر عدیب کی گاڑی خراب ہوئی تو سرور بھٹی نے ان کی گاڑی ٹھیک کروائی اس پر پونے چھ ہزار کا خرچہ آیا جو انہوں نے اپنی جیب سے ادا کر دیا جب ان کی فلم سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش ہوئی تو اس نے کھڑکی توڑ بزنس کیا تو ناصر عدیب نے سرور بھٹی سے مزید پیسے طلب کیے انہوں نے یہ جواب دیا کہ انہیں اس کہانی کے لیے اتنے ہی پیسے دیے جانے تھے جو انہوں نے دے دیے لیکن جب ناصر عدیب نے دہ لیجنڈ آف مولا جٹ لکھنے کی حامی بھری تو انہیں اس کے لیے پندرہ لاکھ روپے معافضہ دیا گیا اس کے علاوہ انہیں ٹریبل الالاؤنس کی مد میں کئی لاکھ روپے ادا کیے گئے انہیں پروٹوکول کے طور پر فلم کے سیٹ پر گولڈ لیف سگریٹ کی دو ڈبیاں پیش کی جاتی ہیں تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ فلم کے مقال میں اور کہانی لکھ سکیں موسیقی موسیقی